اسلام علیکم میں ہوں سید منور حسین سٹارٹ کاروبار میں خوش آمدید کہتا ہوں لولی پوپ کا بزنس ایک ایسا بزنس ہے جو چھوٹے سے چھوٹے دہات اور بڑے سے بڑے شہر میں چل سکتا ہے کیونکہ بچے لولی پوپ بہت پسند کرتے ہیں بچے اس کو کھاتے ہیں اس وجہ سے اس کا کاروبار ہر جگہ پہ پوسیبل ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کاروبار کو چھوٹی سی انویسٹمنٹ سے یعنی کہ تیس ہزار پیسے بھی سٹارٹ کیے جا سکتا ہے لولی پوپ کیسے بنتا ہے کتنے کا بنتا ہے اور کتنے کا سیل ہوتا ہے اس کی مکمل فیزبیلٹی اور اس کی فارمولیشن ہر چیز اس ویڈیو میں بتائی جائے گی اگر کوئی دوست لولی پوپ کا بزنس کرنا چاہتا ہے لولی پوپ کے بزنس کے بارے میں سیکھنا چاہتا ہے تو یہ ویڈیو سپیشل ان لوگوں کے لیے بنائی جا رہی ہے تفصیل سے بتایا جائے گا کہ انگریڈینٹس میں کون کون سی چیزیں کتنے کتنے ڈالنی ہیں سب سے پہلے پانی ڈالیں گے پانچ سو ایمل سب سے پہلے یہ لیکوڈ گلوکوز ہے اسے لائٹ کون سیرپ بھی کہا جاتا ہے اور لیکوڈ گلوکوز بھی یہ ڈالیں گے ہم سو گرام یہ ہم نے اس کو ٹیئر کر لیا ہے کنڈے کو زیرو زیرو کر لیا ہے برتن رکھ دیا جس برتن میں بنا رہا ہے پروفیشنلی اگر آپ بڑے لیبل پہ کام کریں تو یہ ایک مشین سے کیا جاتا ہے لیکن ہم آپ کو صرف سکھانے کی غرض سے یہ چھوٹی سی ویڈیو بنانے کی غرض سے بنا رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ چھوٹے لیبل پہ کریں گے یہ تقریبا ہم آدھا کلوچینی کا میٹریل تیار کریں گے لائٹ کون سیرپ ہم نے سو گرام لے لیے اب اس کے اندر چیننی ڈالیں گے پانسو گرام یعنی کیادہ کلو اب پانی ڈالیں گے اس کے اندر دو سو ایمل اس کو آگ پہ رکھ دیں گے درمیانی آگ جلانی ہے نہ زیادہ تیز اور نہ ہی زیادہ کم درمیانی آگ پہ تیار کریں زیادہ تیز آگ کریں گے مال پکے گا نہیں اور جلنا شروع ہو جائے گا نارمل آگ پہ رکھیں اس کو تقریبا یہ دس سے پندرہ منٹ میں تیار ہو اور اس کا ٹمپریچر ہم نے لے کے جانا ہے دو سو اسی سے تین سو فارن ہائٹ تک جب تین سو فارن ہائٹ پہ اس کا ٹمپریچر چلا جائے تو برنر بند کر دیں اور اس کو جو مولز ہوتے ہیں لولی پاپ کے ان کے اندر بھر دیں لولی پاپ کے لیے جو میٹیریل استعمال ہوتا ہے وہ بھی دستیاب ہے اور جو اس کے لیے مولز استعمال ہوتے ہیں یہ والے مولز استعمال ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے تمام دفاتر سے آپ کو مل جائیں گے ٹمپریچر سا سا چیک کرتے رہیں جب ٹمپریچر اڈھائی سو پہ پہنچ جائے اڈھائی سو فارن ہائٹ پہ تو اس کے اندر ہم نے کلر اور فلیور ڈال لیں اس کا ٹمپریچر دو سو پچاس فارن ہائٹ ہو چکا ہے اب ہم نے ڈیڑھ گرام سیٹری کیسٹ ڈال لیں یہ ڈیڑھ گرام سیٹری کیسٹ ہے یہ اس کے اندر ڈال کے اس کو حل کر دیں اور آنچ کو کم کر دیں چونکہ ہم نے ٹوٹل اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ دو سو اسی سے تین سو کے درمیان رکھنا ہے دو سو اسی ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے دو سو نوہ ہے تب بھی اور تین سو ہو تب بھی ٹھیک ہے لیکن دو سو اسی سے کسی صورت کم نہ رہے یہ مٹیریل تیار نہیں ہوگا پکے گا نہیں اس کا ذائقہ نہیں بنے گا اب اس کو دو سو اسی ڈگری تک لے کے جانے کے بعد اس کے اندر کلر ڈال لیں گے اور تقریباً ایک منٹ کے بعد اس کے اندر فلیور ڈال دیں گے اس کا ٹمپریچر ٹو ایٹی فارنائٹ ہو گیا اب اس کے اندر کلر ڈال دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے سب سے آخر میں اس میں دو ڈراب فلیور کے ڈال دیں گے ایک دو اب اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر دیں اور ہمارا لولی باپ کا میٹیریل تیار ہے بہت ذائقہ دار خوش ذائقہ اور خوش رنگ میٹیریل تیار ہوا ہے خشبو ادھر ہی آرہی ہے ہم ویڈیو منا رہے ہیں دور سے اس کی خشبو آرہی ہے اب اس کو اس فلر میں بھر کے اور مولز میں بھر دیں گے مولز میں اس کو بھر دیں گے یہ گرم میٹیریل جب ہوتا ہے تو اس کو بھر لیں اگر یہ تھنڈا ہو جائے تو پھر یہ جم جاتا ہے فلر کے اندر تو پھر مشکل ہو جاتی ہے یہ ہم نے برتن میں گھر کے برتن میں بنایا اس وجہ سے یہ پرابلم ہے کہ یہ تھنڈا ہو سکتا ہے ورنہ جو اس کے لئے پروفیشنل مشین ہے جو ہماری کمپنی اس کے لئے سپیشل مشین بناتی ہے اس میں یہ میٹیریل تھنڈا نہیں ہوتا اس میں یہ میٹیریل گرم ہی رہتا ہے چونکہ اس کا فینومنا اس طرح کا ہوتا ہے وہ ڈبل جیکٹ ہے دوسری جیکٹ میں گرم پانی ہوتا ہے آپ چاہے اس کو ادھے گھنٹے میں یا گھنٹے میں یا تین گھنٹے میں بھی فل کریں تو گرم پانی کی وجہ سے وہ جمتا نہیں ہے کبھی بھی تو آپ اس کو آسانی سے فلنگ کر سکتے ہیں لیکن گھر کے برتن میں بنایا ہے تو یہ پریشانی تھوڑی سی ہمیں آئے گی کہ یہ میٹیریل اگر جم گیا تو اس کو دوبارہ گرم کرنا پڑتا ہے تو دوبارہ گرم کرنے سے اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس قابل نہیں رہتا کہ اس کو ہم مارکیٹ کر سکیں پھر بچے اس کو پسند نہیں کرتے اور مارکیٹ سے شکایت آتی ہے لولی باپ کا بزنس ہو چوکلیٹ کا ہو یا سابن صرف کا ان تمام چیزوں میں جو ٹریننگ ہے وہ بیسک بنیادی حصیت رکھتی ہے جب تک ٹریننگ نہیں ہوگی آپ یہ کاروبار نہیں کر سکتے جب تک ہاتھ سے بنا گئے نہیں سیکھیں گے اور اس کارے خیر کے لیے سٹارٹ کاروبار پرائیوٹ لیمٹیڈ کمپنی نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہے جس میں ہر اتوار کو اپنے تمام دفاتر میں یعنی راولپنڈی میں لاہور میں خانوال میں اور رحیم یار خان میں تمام دفاتر میں اس کاروبار کی اور بھی اس کے علاوہ بیشمار کاروبار جیسے کہ جیلی کا کاروبار ہے جیسے چوکلیٹ کا کاروبار ہے ان تمام کاروبار کی جو پریکٹیکل ٹریننگ ہے وہ بلکل مطف فرام کی جاتی ہے آپ اپنے ہاتھ سے لولی پوپ بنائیں گے اپنے ہاتھ سے چوکلیٹ بنائیں گے اسی طرح اپنے ہاتھ سے تمام میٹیریل بنائیں گے جیلی بھی اپنے ہاتھ سے بنائیں گے اور اس کو فل کریں گے جب آپ کوئی بھی کام اپنے ہاتھ سے ایک دفعہ کر لیتے ہیں تو پھر جو ابہام ہوتا ہے جو آپ کو مشکلیں لگ رہا ہوتا ہے کہ پیش آئیں گے کاروبار میں وہ آپ کا ذہن کھل جاتا ہے وہ چیزیں پھر آپ کو چھوٹی لگنا شروع ہو جاتی ہیں چونکہ آپ اپنے ہاتھ سے جب کوئی کام کر لیتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ بالکل آسان ہے جب تک دیکھا نہیں جب تک سیکھا نہیں جب تک ہاتھ سے کیا نہیں تب تک ایسے لگتا ہے کہ یہ تو مشکل کاروبار ہے اب یہ کاروبار بنانے میں اتنا آسان ہے تو سیل کرنے میں تو انتہائی آسان ہے ہم نے کوئی بھی چیز جب تیار کرنی ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی مارکیٹ کتنی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں چار کروڑ بچے ہیں تو چار کروڑ بچے یہ یوزر ہیں اس پرڈکٹ کے یعنی کہ لولی پوپ بھی چار کروڑ بچے کھاتے ہیں اسی طرح چوکلٹ بھی اور جیلی بھی یہ تینوں کاروبار چھوٹے چھوٹے ہیں چھوٹی سی انویسٹمنٹ یعنی کہ تیس ہزار سے چالیس ہزار سے زیادہ سے زیادہ آپ ڈیڑھ لاکھ روپے سے یہ اچھے لیول پہ بڑے لیول پہ یہ کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی دوست اس کاروبار کے بارے میں سیکھنا چاہتا ہے پریکٹیکل ٹریننگ لینا چاہتا ہے یا اس کو وزٹ کر کے اس کاروبار کے بارے میں پریکٹیکل ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی سید منور حسین کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بعد سٹارٹ کاروبار ایک ریجسٹرڈ ادارہ ہے جو پاکستان میں نیا کاروبار سٹارٹ کرنے کے لیے مکمل معلومات اور ٹریننگ بلکل مفت فراہم کرتا ہے سکرین پہ دیئے گئے کاروبار یا اس کے علاوہ کوئی بھی کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ ہمارا آفیس ضرور وزٹ کریں مشاورت ٹریننگ اور معلومات کی کوئی فیس نہیں لی جاتی